پاکستانی ایجنڈ میجر سیما شادی کرنے کے لیے انڈین لڑکے سچن کے پاس گئیں تو پاکستان سے تعلق رکھنے والے پتھان بھائی نصر اللہ نے بھی انڈیا سے انجلی عرف انجو کو مملکت خداداد میں بلا کر گول ایک ایک سے برابر کر دیا لیکن مجموعی طور پر بھارت کو پاکستان پر برطری حاصل ہے کیونکہ سچن کو بونس میں چار بچے بھی ملے ہیں پاکستان کی جانب سے یہ گول ایک پتھان نے کیا ہے اور پتھان اس مہیلہ کے مورچے تباہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے پاکستانی لڑکی سیما کے بدلے انڈین لڑکی انجو کے آنے سے یہ ایک وٹہ سٹہ ہو گیا ہے اب سیما کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اس کے خامن جبکہ دوسرا حصہ پیپسی کے ڈھکن یعنی اس کے شوہر سچن کے حوالے کیا جائے گا تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو پتھانوں نے دشمن کو موہ توڑ جواب دیا اس پاکستانی پتھان بھائی کی انجو سے فیس بک پر دوستی ہوئی یہ ویڈیو کول پر تقریباً تین تین گھنٹے بات کرتے رہتے انجو اپنا ہندوستان اور ترنگا اس پتھان بھائی کو ویڈیو کول پر دکھاتی جبکہ یہ پتھان بھائی اپنا شاہی کلہ اور گھنٹا گھر دکھا کر انجو کے ساتھ خوب یعبڑگے لیاں کرتا جبکہ دوسری طرف میجر سیما کا کہنا ہے کہ اس کے پاکستان چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ فوجی سمٹ بھی تھا وہ چاہتی تھی کہ اس کا مکان فوجی سمٹ سے بنایا جائے مگر اس کا شوہر یہ بات نہیں مان رہا تھا میجر سیما اور ناک میں مارنے والی انگلی یعنی اس کا شوہر میجر سچن انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں لیکن میجر سیما کو اگر اب واپس پاکستان آنا ہے تو سب سے پہلے اسے نو مئی کے واقعات کی مزمت کرنا ہوگی پاکستانی یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے لاتوں اور مکوں سے انڈین پائلٹ ابنندن کا استقبال کیا تھا ہمیں بھی یہ عورت اسی سلوک کے بعد پاکستان واپس شاہیے سیما انڈیا چلی گئی انجو پاکستان آگئی لیکن وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا اس پتھان بھائی کے لیے صرف ایک ہی جملہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی سیما انڈیا چلی گئی اور انجو پاکستان آگئی لیکن وہ نہیں آیا جو لندن موسیقی